آپ کو بتا دے کہ قریب دس سال پہلے بولی ووڈ میں سو کروڑ والے کلپ کی فلموں کا ٹرینڈ آیا تھا پھر اس کے بعد دو سو، تین سو اور پانچ سو کروڑ کلپ والی فلموں کا دور آیا لیکن حال کے مہینوں پر غور کریں تو بولی ووڈ میں ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہے جس کا ذکر عبی علی بھی کر رہے تھے ایک نیا فائٹ کلپ تیار ہو رہا ہے دکھاتے ہیں آپ کو کیا ہے یہ کلپ دیکھیں کس طرح سے اب جو فلمیں بن رہی ہیں وہ کس طرح کی فلمیں بن رہی ہیں دیکھیں بہت تر ہو رہے ہیں جہاد اور آتنکباد پر آدھارت ہے The Diary of West Bengal Rohingya مسلمانوں پر آدھارت ہے اس طرح کی فلمیں اب بنائی جا رہی ہیں جو small budget فلمیں ہیں لیکن جو مدہ ہے وہ بہت controversial ہے The Carol Story دھرمانترن پر آدھارت یہ فلم ہے The Kashmir Files کشمیری پندیتوں کے پلائن پر آدھارت فلم ہے Controversial مددوں پر small budget فلم بنا کر کیا ویواد کھڑا کرنا کیا ایک دھرم کو ٹارگٹ کرنا ہی اس کا بڑا اجنڈا ہے فیس صاحب جدی سواست بحث کسی فلم سے چالو ہوتی ہے تو ہمیں اس کا سواغت کیا جانا چاہیے جیسا کی سناتن پر ہندووں پر فلمیں بنتی رہی سناتر اور ہندو بھائیوں نے بہت سارے معاملوں میں سیکریفائز بھی کیا ہے اپنے مسلم بھائیوں دو چار فلمیں بتائیے جس میں کمیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ایسی فلم بنائی گئی ہو جس میں کہا گیا ہو کہ یہ کمیاں ہے یا یہی نام ہے اس فلم کا جو کسی ایک دھرم کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہو اپارٹ فرم یہ جو فلمیں ہم نے بتائی اس کے علاقے پہلے پنچی تتو کا نام لے لیجیے وارٹر فائر اور جو ارث وغیرہ ہے وہ سب آپ دیکھ لیجیے وہ کسی نے بنائی تھی اور اس میں شبانہ آزمی وغیرہ آتی تھی وہ چھوڑیا اور اس کے بعد بہت لمبی چرچہ ہو چکی ہے کہ شولے فلم میں کیسے دھرمین کو دکھایا گیا ہیما مالنی کو مندر میں دکھایا گیا اور کیسے جو پنڈیتوں کو جو راجپوتوں کو ایک کومیڈی اور ایک ظلمی کے طور پر دکھایا گیا فلموں میں تو وہ ساری چیزیں ایک لمبی ہے اس کو بار بار آپ مجھ کو بولنے مجبور ہوتا تھا اور اب یہ اس کو اتنا کومن لیا گیا ہے سمیرہ جی اتنا کومن لیا گیا ہے کہ ہندووں کی بھاونائیں آہت کر دو تو وہ کومن چیزیں وہ کاؤنٹ بھی نہیں ہوتی ہے فیس صاحب اگر وہ دکھانے سے ہندووں کی بھاونائیں آہت ہو رہی تو یہ دکھانے سے مسلمانوں کی بھاونائیں بھی پھر آہت ہو سکتی ہیں یا نہیں ہوں گے دیکھئے ان کی بھاونائیں آہت ہوئی ہندووں کی مسلمانوں کی بھاونائیں آہت ہوگی یہ ہی آپ کا کہنا ہے تو یا تو پہلے وہ فلمیں بننی نہیں چاہیے تھی اب اس کے کاؤنٹر میں فلمیں بن رہی ہیں تو اس بات کو بھی سوکار کرنا چاہیے کہ ایک غلط کے لیے دوسرا غلط تو اس کے جواب میں یہ فلمیں بن رہی ہیں نا ادھر بھی نہیں بنانا تھا وہ فلمیں پیسہ میں بھی تو آپ کا ترک سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط بنی وہ غلط تھا وہ ایک سماج کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنائی گئی فلمیں اس لیے اب اس سماج کو ٹارگٹ کرنے کے لیے فلمیں بن رہی ہیں تو ٹھیک ہے ایسے ہی ہونا چاہیے سب بھی ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے کریہ کی پرتکریہ ہوتی ہے یہ سامان نیم میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سے دھیان رکھیں کہ ہندو بھائی بہنوں کی بھاؤنا کو آہد کرنے والی کوئی فلمیں نہ بنائی جائے اور مسلمان بھائی بہنوں کی آہد تو چہتابنی کے لیے بنائی جا رہی ہیں کی اوڑ سے اُبھر کر آ رہی ہے تو جاوید اکتر کو سمجھ جانا چاہیے مقبول فیدہ حسین کو سمجھ جانا چاہیے اور دوسرے لوگ جو ہندووں کو کیوال مزاق کا پاتر بنا کر پیش کر رہے تھے ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بستی ہے ساتھ بھاؤنا دونوں ہاتھ سے چلتی ہے لیکن فیس سب آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں فریڈم آف ایکسپریشن یہ ڈیماؤکریسی ہے ہے لوگ تنتر ہے اور یہ سماج کی کوریتیاں ہیں اس لیے فلم بننی ضروری ہے وہ مدھے تو کئی ہے ہی نہیں آپ تو الگ مدھے پر چلے گئے الگ ٹانجنٹ پر چلے گئے کیونکہ یہ بنی تھی اس لیے جواب میں فلمیں بن رہی ہیں اور اب سمجھ جائیے ساتھ بھاؤنا سے رہنا ہے تو دونوں ہاتھ سے تالی بجے یعنی نہ ان کی فلمیں بنیں نہ ان کی فلمیں بنیں ریڈم آف ایکسپریشن ایک الگ مدھا ہے چلیے آگے بڑھتے آگے بڑھتے آگے بڑھتے حازق صاحب لیکن کیا کمیوں کے بارے میں ذکر کرنا غلط ہے اگر کمیاں ہیں کہیں اور ان کا استعمال ہو رہا ہے تو اس کو کیوں پراباگینڈا کہا جائے موق ہو رہا ہے نا دیکھیں سمیرہ جی سب سے پہلے بات یہ کہ ہمارے دیش کی فلم انڈرشٹریز کے لوگوں کو ڈائریکٹر پروسرز کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہمارے چاہے ہندو بھائی ہوں مسلمان ہوں سکھ ہوں جین ہوں بودھ ہوں کسی بھی مذہب کے ماننے لبالی کتابوں پر کسی بھی فلم نہ بنے معاف کیجئے کہ سمجھ ختم ہو رہا ہے آرزو آپ سوچھیں حازق صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں پھر کسی بھی مت بنائیے یہ تمام کانٹروورشل مدے چھوڑ دیجئے آستہ کو ٹھےس پہنچتی ہے تو کسی بھی کانٹروورشل مدے پر فلم نہ بنے لیکن کانٹروورشل مدے کا کیا فائدہ اٹھا کر پروپاگانڈا بھی کیا جاتا ہے دیکھیں بات تو ہونی چاہیے کیونکہ اگر کوئی بات ایسی ہے جو کانٹروورشل ہے اور لوگ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں یا ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ بات تو ہوگی اس پہ آج کل وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو روک سکیں چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن ہو اس کے اوپر بات بھی ہوگی اس پہ موویز بھی بنیں گی صرف بات ساری اتنی ہے کہ وہ بات سچ ہو اور اس کو جس طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے وہ ایسا نہ ہو جس سے کسی کا بھی دل دکھے بہت صحیح لیکن بڑا سوال یہی ہے کیا پھر اس طرح کے مدے جو سماج میں کسی ایک طبقی کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں کیا ان پر فلمیں بننی چاہیے یا نہیں اور ان فلموں کو پھر کس قسوٹی پر تولا جانا چاہیے